سلام رحمان الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں کلاس نائن میتمیٹکس کو جو کہ پنجاب بوٹ کا ہے آج ہمارا پہلے ایکسرسائز ہے ون پوائنٹ ون ایکسرسائز ون پوائنٹ ون میں کوسچن نمبر ون ہے کہ پائنٹ دا آرڈر اب دا پالوینگ میٹریسز کہ آپ ان میٹریسز کے آرڈر پائنٹ کریں تو ایک میٹریس کا آرڈر کیا ہوتا ہے تو ایک میٹریس کے آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ ہم روز اور کالم کی تعداد کو لکھ لیں یعنی جتنی روز ہے اور جتنی کالم سے اس کو لکھنے سے ہم اس کا آرڈر کہتے ہیں لیٹس سپوز ہمارے ساتھ یہ ایک میٹریس ہے جس کے الیمنٹس ہیں two three minus five اور six یہ ان کے انٹریز کہلاتے ہیں یا الیمنٹس کہلاتے ہیں ان میں سے یہ جو ہریزنٹل لائنس ہیں ایک لائن ہمارے ساتھ یہ اور ایک لائن یہ ان کو ہم روز کہتے ہیں تو ان میں ہریزنٹل لائنس کی تعداد ہمارے ساتھ two ہے تو ہم روس کی تعداد لکھیں گے اور 2x اس طرح لکھیں گے ان میں اب vertical lines یعنی یہ lines جو ہے یہ بھی ہمارے ساتھ 2 ہے تو ہمارے ساتھ column کی تعداد بھی 2 ہے تو اس کو ہم اس طرح لکھیں گے تو اس matrix کا order جو ہے وہ ہمارے ساتھ 2x2 ہے ہم 2x2 بھی لکھ سکتے ہیں اور 2x2 بھی لکھ سکتے ہیں یہ اس matrix A کا order ہے اس طرح ہمارے ساتھ یہ B matrix ہے اس میں ہمارے ساتھ elements ہیں 2, 0, 3 اور 5 اور ہم نے اس کا order find کرنا ہے تو اس میں بھی ہمارے ساتھ یہ جو horizontal lines ہے ایک یہ line اور اس طرح یہ ایک line ہمارے ساتھ اس میں horizontal lines 2 ہے یعنی rose کی تعداد ہمارے ساتھ 2 ہے اور اس طرح ہمارے ساتھ columns کی تعداد بھی یعنی vertical lines بھی ہمارے ساتھ 2 ہے تو اس کا order بھی ہمارے ساتھ 2 by 2 ہے یعنی 2 cross 2 اس طرح یہ c matrix ہے اس میں 2 اور 4 یہ elements ہے تو اب دیکھ لیں اس میں یہ horizontal lines 1 ہے تو اس کی rose کی تعداد ہمارے ساتھ 1 آگئی اور اس طرح یہ vertical lines ہمارے ساتھ 2 lines ہے تو اس کی column کی تعداد ہمارے ساتھ 2 ہے تو اس کا جو order آگیا وہ ہے 1 cross 2 یعنی 1 by 2 اس طرح یہ matrix d ہے اس میں 4, 0 اور 6 یہ ہمارے ساتھ elements ہے تو اس میں یہ جو horizontal lines ہی یعنی ایک یہ line ہے ایک یہ line ہے اور ایک یہ line ان میں 3 rose ہے تو ہم rose کی تعداد لکھیں گے اور پھر cross اور اس طرح column ان میں صرف 1 column ہے تو 3 cross 1 یعنی 3 by 1 اس کا order ہوگا یعنی اس matrix کا جو order ہے وہ 3 by 1 ہے یعنی 3 cross 1 اس طرح یہ e matrix ہے ہمارے ساتھ اس میں elements ہے a, d, b, c, c, f ان میں horizontal lines ہمارے ساتھ 3 ہے ایک یہ line ہے ایک یہ line اور ایک یہ line تو ہمارے ساتھ rose کی تعداد 3 ہے اور column کی تعداد یہاں پر ایک vertical line یہ ہے اور ایک vertical line تو اس میں دو column ہے تو اس کا جو order ہو گیا وہ ہمارے ساتھ 3 cross 2 ہو گیا یعنی 3 by 2 اس طرح یہ e matrix ہے اس میں ہمارے ساتھ ایک horizontal line ہے اور ایک vertical line ہے یعنی rose اور column کی تعداد ہمارے ساتھ 1, 1 ہے تو اس کا جو order ہو گیا وہ ہے 1 cross 1 question number 2 ہمارے ساتھ ہے which of the following matrices are equal یہ ہمارے ساتھ matrices دی گئے ہیں a, b, c, d, e, f, g, h, i, j یہ ہمارے ساتھ matrices ہے اور ان میں سے آپ بتائیں کہ کون کون سے matrices equal ہیں تو equal matrices کا مطلب یہ ہے کہ دو matrices ہمارے ساتھ تب equal ہوں گے جب ان کا order بھی سیم ہو یعنی دونوں matrices کی روز اور column کی تعداد بھی برابر ہو اور اس طرح سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس کے corresponding elements equal ہو یعنی اگر یہ ہمارے ساتھ یہ ایک matrix اور یہ ایک matrix let's suppose میں یہ دونوں matrices لیتا ہوں یہ دونوں matrices تب equal ہوں گے جب اس کے corresponding elements equal ہو let's suppose یہ j اور h تو یہاں پر جو 2 plus 2, 4 ہے اگر یہ 4 اور یہ 4 equal ہو اس طرح یہ دونوں corresponding ہے اس طرح 2 minus to یہ element اور یہ 0 element اگر یہ دونوں equal ہو اس طرح یہ element اور یہ element اور یہ element اور یہ element اگر corresponding elements دو matrices کی equal ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ matrices ہمارے ساتھ equal ہے تو آئیے چھک کرتے ہیں کہ کون کون سے matrices ہمارے ساتھ equal ہے اس A میں ہمارے ساتھ صرف ایک element ہے 3 اور اس طرح یہ C بھی ہمارے ساتھ ہے pipe minus 2 تو pipe سے 2 minus کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ 3 آئے گا تو اس طرح یہ A اور C ہمارے ساتھ آپس میں equal ہے کیونکہ دونوں میں ایک رو اور ایک کالم ہے اس میں بھی ایک رو اور ایک کالم ہے اس میں بھی ایک رو اور ایک کالم ہے اور 3 اور 3 یعنی corresponding element بھی equal ہے تو ہمارے ساتھ A is equal to C یعنی A اور C matrices جو ہے وہ آپس میں equal ہے اس طرح یہ 3 اور 5 اس B میں ہمارے ساتھ ایک element ہے 3 اور دوسرا element ہے 5 اس میں ایک رو ہے اور دو کالم ہے اس طرح اگر ہم اس I matrix کو دیکھ لیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ 3 اور 3 اور 2 کو ایٹ کرنے سے 5 آتا ہے یعنی یہ ہمارے ساتھ 3 اور 5 ہے تو یہ B اور I جو ہے یہ آپس میں equal ہے کیونکہ یہاں پر بھی 3 اور 5 ہے اور یہاں پر بھی 3 اور 5 ہے یہ corresponding elements ہمارے ساتھ equal ہے تو B اور I آپس میں equal ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ E جی جی سوری یہ جی نہیں ہے یہ اس طرح یہ H B ہے 4 0 6 2 4 اور 4 equal ہے یعنی corresponding element equal ہے اس طرح 0066 اور 2 2 اور اس طرح یہ جی جی matrix ہمارے ساتھ ہے 2 اور 2 کو ایٹ کرنے سے پور آتا ہے یہ پور اس پور کے برابر ہے 2 مینس 2 0 تو 0 اور 0 آپس میں equal ہے 2 فلس پور 6 تو 6 اور 6 corresponding element equal ہے اس طرح 2 اور یہاں پر بھی 2 تو یہ J H اور E matrices ہمارے ساتھ آپس میں equal ہے اس طرح اگر ہم اس F اور G matrix کو دیکھ لیں تو F میں ہمارے ساتھ 2 6 elements ہیں یعنی 2 روز ہے اور ایک کالم ہے اس طرح یہ G ہمارے ساتھ ہے 3 سے 1 minus کریں گے تو ہمارے ساتھ 2 آئے گا اور اس طرح 3 اور 3 کو add کرنے سے 6 یعنی یہ اس matrix میں بھی ہمارے 2 6 ہے تو یہ F اور G matrices آپس میں equal ہے اور اس D میں 5 3 ہے تو اس کا کوئی اور matrix نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیتے یعنی اس کا ان matrices میں کوئی equal matrix نہیں ہے question number 3 ہے point the values A B C and D F اگر یہ دونوں matrices آپس میں equal ہو تو آپ ہمارے ساتھ point کریں A B C اور D کی values پائن کریں تو اب ہم یہ دونوں matrices equal دی گئے ہیں کے corresponding elements equal ہو corresponding elements کا مطلب یہ کہ یہاں پر جو پہلا element ہے یہ دونوں کا آپس میں برابر ہونا چاہیے یعنی A plus C 0 کے برابر ہوگا A plus 2 B minus C C minus 3 کے برابر ہوگا 4 D minus 6 ہمارے ساتھ 2 D کے برابر ہوگا تو اس definition کے 0 کے برابر ہوگا کیونکہ یہ corresponding elements اپس میں equal ہوں گے اس طرح یہ C minus 1 ہمارے ساتھ equal ہوگا 3 کے اس طرح یہ A plus 2 B ہمارے ساتھ equal ہوگا minus 7 کے اور اس طرح ہمارے ساتھ یہ 4 D minus 6 ہمارے ساتھ equal ہوگا 2 D کے تو اب ان سے 1 is equal to 3 تو یہ سے ہم C کی ویلو find کر سکتے ہے یعنی C minus 1 is equal to 3 تو یہ minus 1 اس right side پہ لائیں گے تو ہمارے ساتھ بن جائے گا C is equal to 3 plus 1 تو یہ ہمارے ساتھ C کی ویلو آئے گی 4 اب ہم اس C کی ویلو کو اس ایکویشن میں put کرتے ہیں یعنی A plus C is equal to 0 تو یہ ہمارے ساتھ بن جائے گا A plus 4 is equal to 0 تو اس 4 کو ہم اس right side پہ لائیں گے تو ہمارے ساتھ بن جائے A is equal to minus 4 تو A is equal to minus 4 آگیا اور C is equal to 4 اب ہم اس تیسری ایکویشن میں A plus 2 is equal to minus 7 میں اس A کی ویلو یعنی minus 4 put کرتے ہے تو B کی ویلو ہمارے ساتھ آئے گی تو A کی ویلو minus 4 put کرنے سے ہمارے ساتھ آئے گا minus 4 plus 2 B is equal to minus 7 اب ہمیں B چاہیے تو اس minus 4 کو ہم اس right side پہ لائیں گے تو ہمارے ساتھ بن جائے گا 2 B is equal to minus 7 یہاں پر minus 4 ہے تو right side پہ لانے سے یہ plus 4 بن جائے گا تو مزید اس طرح صالح ہوگا کہ 2 B اور minus 7 اور plus 4 سے minus 3 3 by 2 یعنی B کی جو ویلو آگئی وہ ہمارے ساتھ ہے minus 3 by 2 اب ہم اس چوتے equation سے یعنی 4 d minus 6 is equal to 2 d سے ہم d کی ویلو find کرتے ہے تو ہمارے ساتھ اس طرح آئے گا کہ 4 d اور اس 2 d کو ہم اس side پہ لائیں ساتھ آتا ہے 2 d اور یہ 6 بن جائے گا اب ان دونوں side کو ہم 2 پہ divide کریں گے یہ side بھی 2 پہ divide کریں 2 cancel ہو جائے گا اور اس طرح 2 1 2 3 6 2 d کی ویلو ہمارے ساتھ آئے گی 3 یعنی d کی ویلو ہمارے ساتھ آگئی 3 تو اگر ہم اگر یہ دونوں matrices equal ہو تو ہمارے ساتھ a کی ویلو آئے گی minus 4 c کی ویلو آئے گی 4 d کی ویلو آئے گی 3 اور b کی ویلو آئے گی minus 3 2 تو اگر ہم ان چار ویلو کو ان دونوں ایکویشنز میں پھوٹ کریں تو ہمارے ساتھ یہ condition سٹسپائی کرے گا کہ یہ دونوں matrices آپ میں equal ہے امید ہے آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی مزید اس ویڈیو کے لئے اور مزید ایکسرسائز کے سلوشن کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی ویڈیو